بھئی ایک لیڈر جو ہے وہ ہمیشہ ذمہ دار ہے اپنے اردگرد کے لوگوں کے بارے میں اپنے اردگرد کے انوائرمنٹ کے بارے میں ذمہ دار ہے اپنے ایکشنز کے بارے میں ذمہ دار ہے سو ہر وہ چیز جو اس کے ساتھ ہونی ہے یا ہونے جا رہی ہے اس کی ورث کو سمجھتے ہوئے وہ خود کو رسوانسبل سمجھتا ہے سب سے پہلی نشانی تو لیڈرز کی یہ ہے کہ وہ صرف اپنے کام سے کام نہیں رکھتے اور خود کو ہی سرو نہیں کیے جاتے بلکہ وہ اپنے گروپ کی ضروریات کا بھی خیال رکھتے ہیں اپنے اردگرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھتے ہیں اور آلٹرویسٹک کا مطلب ہوتا ہے اگلے کا بھلا کرنا اگلے کا فائدہ کرنا تو ان کی نیچر میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دوسروں کا خیال بھی رکھیں گے دوسروں کی مدد بھی کریں گے اور صرف ہمیشہ اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے اپنے بارے میں سوچنے والا لیڈر نہیں ہوتا بدقسمتی سے ہم یہی سمجھتے ہیں اور پھر ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کون ہیں جن کے حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ کون ہیں جو پریویلیجڈ ہیں کس کو زیادہ مل رہا ہے کس کو کم مل رہا ہے اس بات کا ڈیسیشن بھی ایک اچھے لیڈر کو لینا ہوتا ہے اور جس کو کم مل رہا ہے اس کو دینا اس کا کام مثال کے طور پر اب گروپ میں بچے بیٹھے ہیں فرس کرو ٹیچر نے ایک کلر پینسل کا ڈبا سامنے رکھ دیا ہے اور ہر بچے نے اپنی اپنی پینسل اٹھا لی اور ایک بچہ بچ گیا اس کے پاس پینسل نہیں آئی تو جو بچہ اپنی پینسل اس بچے کو آفر کرے گا کہ آپ لے لیں he is the leader اب دیکھئے یہی چیز کہ آپ کس طرح سے اپنے پر دوسرے کو ترجیح دے کے اس کے disadvantage کو advantage میں بدلتے ہیں this is what leadership is تو ہمارا بڑا concern یہ ہے کہ ہم اپنے چھوٹے young leaders کو responsible بنائیں responsible about the environment جیسے ابھی میں نے بات کی کہ وہ human environment ہی نہیں ہے وہ آپ کا physical environment بھی ہے اور اس کے بارے میں ذمہ داری جو ہم sustainable development کی education کی بات کرتے ہیں وہ ہے کہ وہ اپنے اردگرد کے resources کی حفاظت کیسے کرتے ہیں so leaders in group situations have an affinity for generating and applying conflict resolution strategies quickly and effectively without using coercive measures یہ بہت بڑی بات ہے دیکھیں بچے ہر وقت جب بھی group میں ہوں گے کچھ نہ کچھ ایسا غلط کریں گے ایک دوسرے کی لڑائی مار کٹائی کریں گے کھینچیں گے دھکا دیں گے گرائیں گے چھینیں گے تو کتنے violations ہیں جو بچے چھوٹی عمر میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں ایک دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں لڑنے نہ دینا دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا کوئی ایک گر جاتا ہے تو اس کو جا کے اٹھانا کہیں سے گزر رہے ہیں تو اس کا ہاتھ پکڑ لینا مل کے چلنا یہ ایک کو ٹیم بیلڈ کرنا یعنی وہ جو swim and sink together والی بات ہے کہ بھائی آپ کی کامیابی سب کی کامیابی ہے آپ کی ناکامی سب کی ناکامی ہے ایک holistic سوچ رکھنا یہ سب جو ہیں ہماری social responsibility کا حصہ ہے پھر جیسے میں نے ارس کیا کہ وہ جو humans ہمارے ادگرد ہیں ان کی nature کو سمجھنا ان کی حقوق کو سمجھنا ان کے جذبات کی قدر کرنا ان کے خیالات کو سمجھنا ایک اچھے leader اور چکے سے ہی یہ اندر ہی اندر ایک cognitive process آپ کے چلتا ہے اور بچہ اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ کہاں میری ضرورت ہے مجھے کیا کرنا ہے مجھے کس کی مدد کرنی ہے کہاں مجھے sacrifice کرنا ہے کہاں مجھے کچھ اپنا حق بھی لینا ہے تو جو دوسروں کے ساتھ بغیر کسی conflict جیسے ہم نے یہاں لکھا کہ کوئی coercive ایسا phenomena نہیں ہوگا بلکہ وہ بڑی یعنی smoothly اس کو handle کر لے گا اور اس میں سے بغیر کسی conflict کے بغیر کسی جھگڑے کے نکل جائے معاملے کو حل کر لے جیسے کچھ تقسیم ہی ہو رہے چیزیں یا games ہی ہو رہی ہیں آپ اپنا حصہ لے لیں آپ اپنا لے لیں ایک بچہ لنچ کھا رہے تو وہ دو بچے جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں تو آرام سے ایک چیز ایک بچے کو دے دیتا دوسری دوسرے کو دے دیتا اور کہتا سب اپنی اپنی کھاؤ this is what children learn from their adults also تو جو ہم بات آپ سے کرنے جا رہے ہیں after we will mention all leadership qualities we will tell you about how we can produce these skills in our children تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ بچوں کی ان ساری جو صلاحیتیں ہیں leadership skills ہیں ان کو identify کرنا پہلے تو دیکھنا ہے کہ کون کونسی leadership skills ہو سکتی ہیں یا ہیں جیسے میں نے عرص کیا اگر کوئی بچہ اپنے ایڈگٹ کے لوگوں اور اپنے ایڈگٹ کے environment کے بارے میں ذمہ دار ہے تو وہ اچھا leader ہے جیسے کودہ جو ہے وہ dustbin میں پھینکنا ہے جو چیزیں کھیل کے لیے پھیلائی ہیں ان کو سمیٹنا ہے کھلونوں کو blocks کو ان کی basket میں ڈالنا ہے اور پھر یہ کہ اگر آپ نے اپنی بیٹ شیٹ یا اپنے کمرہ خراب کیا ہے اس کی چیزیں الٹ پلٹ کی ہیں تو ان کو دوبارہ ان کی جگہ پہ رکھنا اگر آپ سکول میں ہیں تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب بیل ہوتی ہے تو اپنی اپنی سیٹ پہ فوراں واپس آنا ہے جسنا ٹائم آپ کو دیا گیا ہے کلاس کے اندر کورنر میں آپ کو بھیجا گیا ہے کسی گوشے میں بھیجا گیا ہے آپ نے اس گوشے میں اپنا کام ختم کیا اور واپس آئے جب آپ اس سے کھیل رہے تھے آپ نے سب میں چیزیں بانٹنے کی کوشش کی آپ نے اپنی کتاب تو اٹھائی ہی لیکن آپ نے دوسروں کو بھی ایک کتاب اٹھا کے دی یہ سب لیڈرشپ کے کام ہیں یہ ایکسکلوسیولی سکھائے جا سکتے ہیں ورنہ نوملی جو ہو رہا ہوتا ہے وہ اپسائیڈ ڈاؤن ہے بلکل انورس ہے اس کے کہ بچے چھین رہے ہوتے ہیں مجھے بھی دو میں نے بھی لینا ہے آپ کوئی چیز ان کو تقسیم کرنے لگیں گے تو سب اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیں گے ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ رکھیں گے کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمیں پہلے مل جائیں لیکن لیڈرشپ یہ ہے کہ دوسروں کو ان کا حق لینے دیا جائے بغیر کسی کانفلیکٹ کے اور بغیر کوشش ہوئے